ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی وڈ فلم انڈسٹری کے بیڈ مین فیمس ویلن جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کی ڈیٹ آف برد کس مووی سے انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا اور کس ڈیٹ کو ان کی ڈیٹ ہوئی ہے اور اس وقت ان کی ایج کیا تھی یہ تمام ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے دینا ہوگا تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بیڈ مین آف بولی ووڈ ہیرا لال سے جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1928 میں ریلیز ہونے والی مووی ڈاٹرز آف ٹوڈے سے کیا تھا ہیرا لال 14 مارچ 1909 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 27 جون 1999 کو اور اس وقت ان کی ایج 90 سال تھی جیون دھار جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1932 میں ریلیز ہونے والی مووی رومنٹک انڈیا سے کیا تھا جیون دھار 24 اکتوبر 1915 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 10 جون 1987 کو اور اس وقت ان کی ایج 71 سال تھی جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1936 میں ریلیز ہونے والی مووی سنار سنسار سے کیا تھا کے این سنگھ ایک سیدنبر 1908 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 13 جنوری سال 2000 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 51 سال تھی کنیہ لال چترویدی جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1930 میں ریلیز ہونے والی مووی ایک ہی راستہ سے کیا تھا کنیہ لال چترویدی 1910 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 14 آغاز 1982 کو ہوئی تھی اور ڈیتھ کے وقت ان کی ایج 72 سال تھی مدنپوری جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1941 میں ریلیز ہونے والی مووی خزانچی سے کیا تھا مدنپوری 30 ستمبر 1915 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 13 جنوری 1982 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 79 سال تھی ڈی کے سپرو جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1944 میں ریلیز ہونے والی مووی چان سے کیا تھا ڈی کے سپرو 16 مارچ 1916 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 20 اکتوبر 1989 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 63 سال تھی رحمان خان انہوں نے بھی اپنی فلمی کریر کا آغاز 1944 میں ریلیز ہونے والی مووی چان سے کیا تھا رحمان خان 23 جنوری 1921 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 5 نومبر 1984 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 63 سال تھی عجید خان جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1946 میں ریلیز ہونے والی مووی شاہے مصرہ سے کیا تھا عجید خان 27 جنوری 1922 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 22 اکتوبر 1998 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 76 سال تھی کمال کپور جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1947 میں ریلیز ہونے والی مووی ڈاگ بنگلو سے کیا تھا کمال کپور 22 فروری 1920 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 2 اگس 2010 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 90 سال تھی پریمنات ملہترہ جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1947 میں ریلیز ہونے والی مووی دولت کے لیے سے کیا تھا پریمنات ملہترہ 21 نومبر 1926 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 3 نومبر 1992 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 65 سال تھی اور ویور ایکٹر سجن جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1948 میں ریلیز ہونے والی مووی مجبور سے کیا تھا سجن 15 جنوری 1921 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 17 ماہ سال 2000 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 89 سال تھی ویلن اور سپورٹنگ ایکٹر پران جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1949 میں ریلیز ہونے والی مووی راکھی سے کیا تھا پران سر 12 فروری 1920 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 12 جولائی 2013 کو ہوئی تھی اور 93 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی سدھیر جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1954 میں ریلیز ہونے والی مووی گمنام سے کیا تھا سدھیر 25 جنوری 1921 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 19 جنوری 1997 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 75 سال تھی بی ایم شیٹی جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1956 میں ریلیز ہونے والی مووی جیل یاترہ سے کیا تھا بی ایم شیٹی ایک جنوری 1931 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 23 جنوری 1982 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 51 سال تھی پنچو کپور جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1958 میں ریلیز ہونے والی مووی یہودی سے کیا تھا پنچو کپور 1939 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 28 اپریل 1989 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 60 سال تھی دیو کمار جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1965 میں ریلیز ہونے والی مووی شاہی رکاسہ سے کیا تھا دیو کمار 1930 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 17 ستمبر 1990 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج بھی 60 سال تھی فلم ایکٹر اور ویلن روپیش جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1965 میں ریلیز ہونے والی مووی رستمہ ہن سے کیا تھا روپیش 16 جنوری 1946 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 29 جنوری 1965 کو ہوئی اور اس وقت ان کی ایج صرف 49 سال تھی اور بیڈ مین آف بولی ووڈ امریش پوری جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1970 میں ریلیز ہونے والی مووی پریم پجاری سے کیا تھا امریش پوری 22 جون 1932 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 12 جنوری 2005 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 72 سال تھی گوگا کپور جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1971 میں ریلیز ہونے والی مووی جلوہ سے کیا تھا گوگا کپور 15 دسمبر 1940 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 3 مارچ 2011 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 70 سال تھی اور گبر سنگ آف بولی ووڈ امجید خان جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1972 میں ریلیز ہونے والی مووی شولے سے کیا تھا امجید خان سر 12 نومبر 1940 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 27 جلائی 1992 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 51 سال تھی بولی ووڈ کے کومیڈی ایکٹر اور مین ویلن قادر خان جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1973 میں ریلیز ہونے والی مووی داگ سے کیا تھا قادر خان سر 22 اکتوبر 1937 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 31 دسمبر 2018 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 81 سال تھی انور حسین جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1975 میں ریلیز ہونے والی مووی آگ اور توفان سے کیا تھا انور حسین 11 نومبر 1925 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 1 جنوری 1988 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 62 سال تھی عوم پوری سر جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1975 میں ریلیز ہونے والی مووی کلہ کلہ بچیت کو سے کیا تھا عوم پوری سر 18 اکتوبر 1950 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 6 جنوری 2017 کو ہوئی اور اس وقت ان کی ایج 66 سال تھی مہاویر شاہ جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1976 میں ریلیز ہونے والی مووی بھالا مانوس سے کیا تھا مہاویر شاہ پانچ اپریل 1960 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 31 اگر سال 2000 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج صرف 40 سال تھی منوہر سنگھ جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1970 میں ریلیز ہونے والی مووی کسہ کلہ سی کا سے کیا تھا منوہر سنگھ 12 اپریل 1938 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 14 نومبر سال 2002 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 64 سال تھی باب کریسٹو جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1978 میں ریلیز ہونے والی مووی آروین دیسائی کی عجیب داستان سے کیا تھا باب کریسٹو 1938 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 20 ماہ 2011 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 73 سال تھی سدہ شیف امر پارکر جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1989 میں ریلیز ہونے والی مووی آرد ستیہ سے کیا تھا سدہ شیف امر پارکر جو کہ 11 ماہ 1950 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 3 نومبر 2014 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 64 سال تھی مہیش آنن جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1982 میں ریلیز ہونے والی مووی سنم تیری قسم سے کیا تھا مہیش آنن 13 اگز 1961 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 9 فروری 2019 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 57 سال تھی رکھو ورن جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1982 میں ریلیز ہونے والی مووی کاکہ سے کیا تھا رکھو ورن جو کہ 11 دسمبر 1958 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 19 مارچ سال 2008 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 49 سال تھی گیون پیکرڈ جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1984 میں ریلیز ہونے والی مووی جوانی سے کیا تھا گیون پیکرڈ 8 جولائی 1964 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 18 مائی سال 2012 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 47 سال تھی جیگ گارڈ جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1984 میں ریلیز ہونے والی مووی انصاف کون کرے گا سے کیا تھا جیگ گارڈ 1958 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 8 جون سال 2000 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج صرف 42 سال تھی عرفان خان یہ بولی وڈ فلم انڈیسٹری کے ولن اور سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر اپنی پہچان رکھتے ہیں عرفان خان نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1988 میں ریلیز ہونے والی مووی سلام بومبے سے کیا تھا اور عرفان خان سات جنوری 1967 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 29 اپریل سال 2020 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 53 سال تھی رامی ریڈی جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1990 میں ریلیز ہونے والی مووی انکسم سے کیا تھا رامی ریڈی ایک جنوری 1969 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 14 اپریل 2011 کو ہوئی تھی اور اس وقت ان کی ایج 52 سال تھی انوپم شیام جنہوں نے اپنی فلمی کریر کا آغاز 1996 میں ریلیز ہونے والی مووی سرداری بیگم سے کیا تھا انوپم شیام 20 دنبر 1957 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ 8 اگز 2021 کو ہوئی اور اس وقت ان کی ایج 63 سال تھی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بولی وڈ فلمیریسٹری کے 34 بیڈ مین ایکٹر جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کی تو آج کی اس ویڈیو موجود ان 34 بیڈ مین ویلن ایکٹر میں آپ کے فیوریٹ ویلن کون کون سے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کے نامینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرین نیترہ ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ہی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانسٹر آرڈرس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو موجودی رہے ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام کی ورس کا بہت پہنچ ہوگئے